بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کریمنل کانسپیریسی کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے چھوٹا سا ٹاپک ہے کریمنل کانسپیریسی سیکشنز ون ٹوئنٹی اے این ون ٹوئنٹی بی آف پاکستان پینل کورٹ فورٹی فائف آف ایٹین سکسٹی سب سے پہلے کریمنل کانسپیریسی کسے کہتے ہیں اردو میں سے کہتے ہیں مجرمانہ ساز باز یا جرم کے لیے سازش تیار کرنا اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے سیکشن ون ٹوئنٹی اے میں اس میں لکھا ہے ایک ایگریمنٹ بیٹوین ٹو اور مور پرسن ٹو ڈو اور کاؤس ٹو بی ڈن این ایلیگل ایکٹ اور لیگل ایکٹ تھرہو ایلیگل مینز دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ سازش کہ وہ کریں یا کروائیں کیا جرم یا ایلیگل ایکٹ جرم یا پھر لیگل ایکٹ صحیح کام تھرہو ایلیگل مینز غلط طریقے سے صحیح کام کروانا بھی جرم ہے تو یا تو وہ ایلیگل ایکٹ کریں یا کریں یا کروائیں یا لیگل ایکٹ کریں یا کروائیں تھرہو ایلیگل مینز اسے کہتے ہیں کریمینل کانسپریسی اگر سازش پر عمل درامت جب شروع ہوگا پریپریشن ہوگی تب ہی کریمینل کانسپیریسی سٹارٹ ہوگی اور کہاں تک چلے گی یہ جب تک کہ اس سازش پر عمل درامت ہو نہیں جاتا سازش پر عمل درامت ہو جائے گا تو پھر کریمینل کانسپیریسی کے اوپر سزا نہیں ملے گی پھر وہ جو جرم ہوا ہے وہ جو ایکٹ آفینس آکڑ ہو چکا ہے اس آفینس کی سزا ملے گی کریمینل کانسپیریسی کی سزا نہیں ملے گی کریمینل کانسپیریسی کی سزا جب سازش تیار ہو وہاں سے لے کر سازش پہ اوپر عمل درامت شروع ہو اور اس سازش کے اوپر عمل درامت ہو جانے سے پہلے پہلے تک وہاں تک جو ہے کرمینل کانسپیریسی کی حد ہے اور اسی کے درمیان اگر پولیس آتھارٹیز جو ہے وہ لوگوں کو کانسپیریٹرز کو پکڑ لیتی ہے تو پھر وہ ان کو کرمینل کانسپیریسی کے تحت انویسٹیگیشن ہوگی چارج ہوگا پھر ان کا ٹرائل ہوگا پھر اس پر سزا ہوگی تو کرمینل کانسپیریسی کی سزا جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ سزا ہے کہ اگر وہ اس پر عمل درامت ہو گیا کرمینل کانسپیریسی کے اوپر تو پھر اس کی وہی سزا ہوگی کہ جو اس جرم کی سزا وہ جو جرم انہوں نے کیا ہے اس جرم کی جو سزا ہے وہی سزا ان کو ملے گی لیکن اگر کرمینل کانسپیریسی کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اور اگر اس پر عمل درامت ہو جاتا انہوں نے سازش لوگوں نے کانسپیریٹرز نے سازش اس چیز کی تیار کی کہ وہ جو جرم کرنے والے تھے اس جرم کی سزا یا تو موت تھی یا لائف امپریزنمنٹ عمر قید یا تین دو سال کی ریگوریس امپریزنمنٹ یا اس سے زیادہ تو اگر اس طرح کی سزاؤں والا جو جرم وہ کرنے جا رہے تھے ابھی انہوں نے جرم نہیں کیا تو پھر وہ ان کو ابیٹمنٹ کے تحت جو سیکشنز ایک سو پندرہ سے لے کر ایک سو بیس تک ابیٹمنٹ کی سزائیں مذکور ہیں ان کو بھی وہی سزائیں ملیں گی ابیٹمنٹ والی کانسپیریٹرز کو جو کہ ڈائریکٹلی انگیج تھے کانسپیریسی کے اندر ان کو بھی وہی سزائیں ملیں گی تو سب سے پہلے جو یہ جو اس میں بات لکھی ہے سیکشنز ون ٹوئنٹی اے اور بی کے اندر کہ اگر کانسپیریسی کے اوپر عمل درامت ہو جاتا ہے تو پھر ان کو وہی سزا ملے گی جو کہ اس آفینس کی سزا ہے یہی بات سیکشن ون زیرو نائن میں ابیٹمنٹ سے متعلق لکھی ہے کہ اگر ابیٹر جو ابیٹمنٹ کر رہا ہے کسی کو ابیٹمنٹ تین چیزوں کا نام ہے یا تو وہ انسٹیگیٹ کرے گا وہ بھارے گا اکسائے گا کسی شخص کو کسی آفینس کو کرنے کے لیے نمبر دو یا خود انگیجمنٹ ساتھ میں وہ شامل ہوگا جتاں کانسپیریٹرز سارے شامل ہوتے ہیں یا پھر تیسری بات ہے کنسیلمنٹ آف ایکٹ کہ کسی جرم کو ہونے دینا اور آپ کو اس سے متعلق کسی چیز کا علم تھا آپ نے آثورٹیز کو نہیں بتایا آثورٹیز کے پوچھنے کے اوپر یا خود سے آثورٹیز کو آپ نے انفارم نہیں کیا تو پھر یہ بھی جرم میں آپ نے اس کی ہیلپ کی اور یہ بھی ابیٹمنٹ میں شامل ہے تو اگر تو ابیٹمنٹ جو ابیٹر ہے جس نے اکسایا ہے اور پرسن ابیٹڈ جس بندے کو اکسایا گیا ہے اگر ابیٹمنٹ کے اوپر عمل درامت ہو جاتا ہے تو پھر عمل درامت کے جس جو آفینس کمیٹ ہو رہا ہے وہی سزا ابیٹمنٹ کی ابیٹمنٹ کی الیکس ایک سزا نہیں ہوگی اس چپٹر کے اندر مذکور جو سیکشن ایک سو پندہ سے ایک سو بیس تک ہیں بلکہ سزا وہی ہوگی جو کہ اس جرم کی سزا ہے جو پاکستان پینل کورڈ کے متعلقہ سیکشن کے اندر مذکور ہے لیکن اگر ابیٹمنٹ پر عمل درامت نہیں ہوتا اور ابیٹمنٹ جو ابیٹر ہے اس نے ایسے جرم کو کرنے کے لیے پرسن ابیٹڈ کو اکسایا ہے کہ جس جرم کی سزا یا تو موت تھی یا عمر کہتی تو پھر ابیٹر اور پرسن ابیٹڈ نے انکار کر دیا اس پر عمل کرنے سے جیسا کہ ابیٹمنٹ جو ہے وہ ایک سیپرٹ آفینس ہے تو ابیٹر جو ہے اس کو پھر بھی سزا ہوگی اس کو سات سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے اگر اس نے ایسے جرم کے لیے وقصایا ہے کہ جس کی سزا موت تھی یا عمر کہتی اور اگر اس پرسن ابیٹڈ ابیٹمنٹ کے نتیجے میں کوئی پرسن ابیٹڈ کے کسی عمل سے کوئی شخص زخمی ہو گیا عمل تو نہیں ہوا وہ ابیٹمنٹ والا لیکن کوئی شخص زخمی ہو گیا تو پھر بھی پھر چودہ سال تک کی قید کی سزا مل سکتی ہے ابیٹر کو with اور without with اور without fine اس کے بعد اگر ایسا کوئی آفینس کی آفینس کی آفینس کی ہے کہ جس میں جو سزا تھی وہ امپریزنمنٹ تھی تو پھر ابیٹر جو ہے اور وہ ایکٹ جو آفینس ہے وہ کمیٹ نہیں ہوا وہ سیم ٹو سیم کانسپیریسی کے اندر بھی یہی چیز اپلائی ہوگی کہ اگر کون سازش تیار ہوئی اور اس کی سزا جو ہے وہ امپریزنمنٹ تھی تو پھر ابیٹر جو ہے اور وہ سازش پر عمل ترامل نہیں ہوا تو پھر یہاں پر بھی ابیٹر کے کہنے کے اوپر پرسان ابیٹڈ نے عمل نہیں کیا تو پھر ابیٹر جو ہے وہ اس کو one fourth of the longest term of the punishment of imprisonment جو اس سے متعلقہ سیکشن اس پر اپلائی اگر ہوا تو پھر اس کی جو 25% تک امپریزنمنٹ کی سزا ہے وہ عام آدمی کو جبکہ one fourth اور one half اگر public servant ہے تو اس کو one half جس طرح پولیس والا ہے پولیس والے اگر اس کو پتا تھا اور اس میں چھپا ہی ہے کوئی بات تو پھر اس کو one half اگر عام آدمی ہے تو پھر اس کو one fourth اس کے بعد 117 سیکشن اگر 10 سے زیادہ لوگوں کو اقصائے تو پھر 3 سال تک سزا اور ساتھ میں with اور without fine اس کے بعد سیکشن 118 19 20 اس میں کیا بات لکھئے کہ اس میں جو concealment of design of commission of an offense commission of an offense کے design کو آپ نے چھپایا ہے اگر عام آدمی نے چھپایا ہے اور وہ ایسا جرم تھا جو کو آپ نے چھپایا ہے کہ جس کی سزا موت تھی یا عمر قید تھی اور ایسا جرم ہو گیا تو پھر عام آدمی کو سات سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ جرم ہو گیا اگر نہیں ہوا تو پھر 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے جبکہ public servant کو 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی دونوں صورت ہوا یا نہیں ہوا اس کو 10 سال تک قید کی سزا ہوگی اگر ایسا جرم ہے جس کی سزا موت تھی یا عمر قید تھی لیکن ایسا جرم ہے جس کی سزا imprisonment تھی تو پھر عام آدمی کو اگر وہ جرم ہو گیا تو پھر عام آدمی ون ہاف پبلک سرونٹ تو اگر جرم ہو گیا اگر نہیں ہوا تو پھر ون فور یہ ساری سزائیں ابیٹمنٹ والی کانسپریسی کے اوپر اپلائی کریں گی کہ اگر جرم سرزد نہیں ہوا سازش ہوئی سازش کے بعد پریپریشن بھی ہوئی لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوا اور یہ جو لنکٹ ہیں ڈائریکٹلی جو لنکٹ ہیں کانسپریٹرز ہیں ان کے لیے یہ سزائیں ہیں ابیٹمنٹ والی سزائیں سیم ٹو سیم ابیٹر وہی سزائیں ہیں اور جو کانسپریٹرز ہیں ان کے لیے بھی یہ سزائیں ہیں لیکن سیکشن ایک ون ٹوئنٹی بی کے اندر یہ بات لکھئے جو بندہ انڈائریکٹلی لنکٹ ہوا ہے کریمنل کانسپریٹرز کے ساتھ اس کو بھی چھ مہینے تک کی سزا مل سکتی ہے انڈائریکٹلی کون لنکٹ ہوا جیسا کہ کوئی شخص ہے لوگ ہیں کانسپریٹرز ہیں وہ کانسپریٹرز تیار کرنے کے لیے پریپریشن کے لیے گھر کرائے پر لیتے جو مالک مکان ہے وہ انڈائریکٹلی لنکٹ ہوا یا دہشتگرد ہیں وہ کسی سے ہائر کرتے ہیں گاڑی کو تو وہ جو بندہ جس کی گاڑی ہے وہ بھی انڈائریکٹلی لنکٹ ہے تو یہ بھی عدالت فیصلہ کرے گی اس کو کتنی سزار اس کی لائیبیلٹی بنتی ہے اس کو علم تھا نہیں تھا اگر اس کو علم تھا وہ جس نے قانون پر عمل درامت کی ہے جس گھر کرائے پر دینے سے پہلے ایک قانون ہے کہ پولیس والوں کو بتانا ہوتا ہے اور اس میں جو اگر ان کے پاس اسلہ ہے کرائیداروں کے پاس تو پھر اس اسلے کے لائیسنس کے کوپی بھی لینی ہوتی ہے تو پھر تو شاید اس کی لائیبیلیٹی اس کو سزا نہ ملے لیکن کم زیادہ سزا ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو انڈاریکلی کریمینل کانسپریسی کے ساتھ لینک ہے تو یہ مین جو متعلقہ باتیں ہیں کریمینل کانسپریسی سے سیکشن 120A اور 120B پاکستان بینل 30 45 18 18 60 Thank you very much